دخشنی کشمیر کے انتناک زلے کے سمتھن ٹاپ علاقے میں تین جو جو جواشم ویگانک ہیں ان کو ایک فوزل سائٹ ملی ہے اگر آپ اس سائٹ کی بات کریں تو جو پیلیوزوئی کہہ رہا تھا یعنی کی پانچ سو ملین سال پرانا یہ جو جو جواشم کا ایک بھندار خزانہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ جواشم جو ویگان ہیں اس کی بات کریں تو اس میں کافی زیادہ مدد مل سکتی ہے اس کی خوج ہونی چاہیے تین جو جو جواشم ویگانک ہیں انہوں نے اس کی خوج کی ہے اور ان کے مطابق الگ الگ جو اس وقت جیو جنتو تھے پلانٹس اور الگ الگ چیزوں کی جو ایک ریسرچ رہتی ہے اس میں بہت مدد مل سکتی ہے اور اس ایرا کی بات کریں تو کیسے جو ہے ایولیوشن ہوا کون سے اس وقت جیو جنتو تھے پلانٹس کی کیا قسم تھی اس کے بارے میں جاننے کے لیے جو ہے یہ خزانہ ہے اور سرکار کو اب اس کو سنگرکشت کرنا چاہیے یہ سائٹ جو ہے انہتناک سے تقریباً پینتیس سے چالیس کلومیٹر دور ہے اور پہاڑوں کے بیچ میں یہ ساری چیزیں ملی ہیں پہلے اوزائی کہہ رہا کہ بارے میں جو ہے ویگانک ابھی جو ہے کھوجبین کر رہے ہیں اس کے بارے میں حالانکہ بہت کچھ پتا بھی چلا ہے لیکن بہت کچھ ابھی پتا چلنا ہے اور کشمیر کی بات کریں تو پہلی ایسی جو ہے فوزل سائٹ نہیں ملی یہ سے پہلے بھی کئی ساری جگہوں پہ فوزلز ملے ہیں لیکن ان کو چاہیے سرکار کا دھیان اور تاکہ جو پیلیو پیلینٹولوجی جو ڈپارٹمنٹ ہے یا جو ویگانک ہیں وہ اس پہ کام کر سکیں اور جو کھوجبین ہے نئی سٹڈی اور ریسرچ سے جو ہے نئی چیزیں باہر آ سکتی ہیں اس ایرا کے بارے میں تو اب جو ہے اور سٹڈی اس پہ ہوگی اور اگر اس علاقے کی بات کریں تو پورا پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑوں کے بیچ میں جب آپ جو ہے اس کی اس کی خدائی ہوتی ہے یا جب اس کو الگ کیا جاتا ہے تو اس کے بیچ میں جو ہے ایسی چیزیں ملی ہیں جو کی صاف طور پر پیلیوزوئی کہہ رہا کہ جو جیو جنتو تھے پلانٹس تھے جو اس سمیں کی جو انڈیکیشنز تھی وہ ساری وہاں پہ ملی ہیں ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں یہ فوزل سائٹ بن سکتی ہے اور کشمیر جو کی ٹوریزم کے لیے ایسے بھی کئی طریقے سے جانا جاتا ہے تو وش بھر میں ایسی فوزل سائٹس کی لیے بھی جانا جائے گا اور کئی لوگ یہاں آ بھی سکتے ہیں اس پہ اور کام کرنے کے لیے تو ایک بہت بڑی خوج آپ دیکھنا ہے کہ سرکار کتنا جلدی جو ہے اس کو سرکش کرتی ہے پروٹیکٹ کرتی ہے اور صحیح طریقے سے اس کی سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے تاکہ جو پورا فوزل کا یہ بھندار ہے اس کی ریسرچ ہو سکے اور دنیا کو پتا چل سکے کہ جو پورانا ایک سمیہ تھا پانچ سو ملین سال پہلے کا کیا کس قسم کے جو ہے جیو جنتو تھے اور کیسے آگے جو ہے ایولیوشن ہوا آج تک حال ہی میں ہم نے ڈکسن سے سن تھن ٹاپ کے درمیان بہت سی فوزل سائٹس دیکھی اور وہاں پہ دو سو ملین سے چار سو ملین کے درمیان پرانی فوزل ہیں جو کہ پیلوزوی کا راسے ہیں اور جو آرگنزم ہم نے دیکھے وہاں پہ وہ ہیں برائوزونز ان میں بہت سارے اقسام جیسے فینسٹیلا فینسٹریٹ برائوزونز اور اس کے علاوہ بائیوالوز اس کے علاوہ برینکیوپارز یہ فوزل ہم نے وہاں پہ دیکھے اور کچھ انائیڈنفائیٹ پلانٹ فوزل پہ ملے ہیں یہ سائٹ بہت بڑی سائٹ ہے اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے وہاں سے اور سائٹ پہ فوزلز دیکھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سائٹ یہ سارا ایریا جو ہے فوزلز سے بڑا پڑا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اگر ہم دس پتھر اٹھائے یا دس راکس اٹھائے تو آٹھ فوزلز ملتے ہیں اتنی زبردست عبرنانس ہیں فوزلز کی وہاں پہ یہ فوزلز جو ہیں یہ ریمینز اینشنٹ آرگنیزمز ہیں جو کبھی زمین پہ ہوا کرتے تھے اب یا ایکسٹنگٹ ہو چکے ہیں یا ان کے کچھ ریلیٹیوز ابھی بھی ہیں مگر جو ہم فوزلز نکالتے ہیں زمین پہ وہ ملینز ایرز اولڈ ہیں اور پریزر ہو چکے ہیں یا اندفارما پول باڑی یا فوزل امپرنٹس تو جیسے آپ ڈائنساورز کے فوزلز دیکھتے ہیں ہڈیا ان کی نکالی گئے ہیں اور پھر ان کو ریکنسٹ کیا گیا ہے تو ایسے ہی یہ فوزلز بھی ہے لیکن جو ہم نے فوزلز دیکھے یہ ملینز ایرز اولڈ ہے ڈائنساورز سے جوالجکلز ٹائم سکیل ہوتی ہے اور جو فوزل انڈیکس ہے ویریس ویب سائٹس ہے ایکسپرٹس ہے جب ہم نے کمپیر کیا ان کو تو یہی پتا چلا کہ یہ اتنے پرانی ہیں ملینز ایرز اولڈ فوزلز ہیں پہلے آپ کو پتا ہی ہوگی کہ دو سال پہلے ہم نے اہربل میں پہلی سائٹ کونگورٹن کے پاس دیکھی تھی اور پھر یہاں انتناک میں بھی حال کھا کہ وہ پاس سائٹس دیکھی تھی چانگس ایریا میں سائٹس دیکھی تھی اچھا بال ایریا میں سائٹس دیکھی تھی اور حال ہی میں کچھ لوگوں نے جو کہ ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہیں اور دوسرا ایک کپرن علاقے میں بھی فوزلز پائے جو کہ ایمینوائٹس کے ہیں جو بہت اچھے کلیر فوزلز وہاں پہ بھی ہیں تو ساوت کشمیر بہت رچ ہے ان فوزل سائٹس میں دوسرا ایک آپ کو پتا ہے جو ہمارا کشمیر ڈی ہے یہاں پہ اٹ آکرز ان بیٹوین انہر حمالیہ اور جو مدل حمالیہ ایسے بن گئے اس سے پہلے یہاں پہ سی تھا وہاں پہ اینمولاست تھے تھے تھی انٹرہ رچ ہے بھولڈ بن گیا اس کی وجہ سے یہ سارے اینمولاست اور پلانٹس راکس کے بیچ میں فاز گئے اور ان کے فوسیلز بن گئے اور یہ فوسیلز پچھلے ٹریلینز ملینز ہیں ٹریلینز آف یور سے ہیں اگر ہم ہمائلہ کی ہشتری دیکھتے ہیں ہمائلہ کی جو ہشتری 180 ملینز سے ہی ہم دیکھتے ہیں اور ان کی جو ڈیٹنگ ہم کرتے ہیں وہ ریڈیو ایکٹوی کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا فوسیل کب ان میں ہز گیا اور ان کی ایج کیا ہے تو انہی سے ہم لنک کرتے ہیں کہ آج کل کے جو پلانٹس ہم دیکھتے ہیں آج کل کے جو اینملز دیکھتے ہیں وہ انہی سے ہم کار سکتے ہیں سرکار ایکچولی نیچرل ہی ہوتے ہیں تو آج کل ہم بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ فوسیل نکلا دوسری جگہ پہ فوسیل ڈسکور کیا جاتے ہیں تو ان کے لیے الگ سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کن فیملی سے ہے اور اسی سے ہم پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے مگر آج کل آج کل جو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کو پریزرو کرنا چاہے اور یہ سائٹرز جو ہے یہ ٹورسٹ ایس ٹورسٹی ڈیسٹینیشنز بنائی نہیں چاہیے اور گورنمنٹ کو سٹیپرز اٹھانے چاہے تاکہ یہ آگے پریزرو ہو اور آہ موس پربابلی سٹیٹوڈ سٹیٹوڈنٹس کے لیے ہے کیونکہ وہ سٹیٹوڈنٹس ان کو ایکسپلور کریں گے زیادہ سے زیادہ یہ ایریاز ایکسپلور ہونے چاہے تاکہ ہم ان کو دیکھیں اور تھوڑا سا واسٹ میں جاننے کی کوشش کریں گے ان فوسیلز کے بارے میں اور ہمارا جو یہ والا بیلٹ ہے یہ ہمارا لائم سٹون بیلٹ ہے یہاں پہ زیادہ سکوپ ہے فوسیلز ہونے کا